بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام الکلام کے ساتھ ناظرین اکرام اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے حد کے نمائندہ سیاسی سواجی مذہبی اور معاشرتی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جواباد ایک نئے نکتہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے تشریف کے قفتگو ہیں جناب محمد اماند رسول صاحب اماند صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میری معاملات کے لئے موجود ہیں جناب محمد شارک رسول شارک بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین اکرام آپ کی سکرین پہ ہمارا وارس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ اپنے سوالات ہمیں اس وارس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ضرور اڈریس کریں گے گدشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ جو سورة القصص میں بیان کیا گیا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف گئے اور وہاں پہ دو خواتین جو ایک کوئے کے پاس موجود تھیں اور اپنے جانوروں کو اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر ایک سائیڈ پہ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اب وہ خواتین وہ لڑکیاں گھر جا کے اپنے والد کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس شخص کا ذکر کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کرتے ہیں اس سے آگے ہم نے اس واقعہ کو سمجھنا ہے میں جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات وہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے والد کے پاس آتی ہے اور جسے قرآن پاک نے شیخن کبیر کبیرہ کہا ہے یعنی شیخ کبیر بوڑا شخص یعنی والد بوڑے تھے بزرگ تھے ان کے پاس لے کر آتی ہیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو قوی اور امین یہ دو صفات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان کی گئیں کہ طاقتور بھی ہیں یعنی ہارڈ ورکنگ ہے اور اونیسٹ ہیں پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح وہ بزرگ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں آٹھ یا دس سال کی مدت یہ تیہ ہوتی ہے آٹھ سال وہ بزرگ کہتے ہیں اور پھر مزید دو سال کا اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا تو اس طرح دس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہتے ہیں اور پھر تورات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو بچے بھی ساتھ ہیں آپ پھر مدین سے سفر شروع کرتے ہیں مدین کا علاقہ بحر احمر کی اس شاخ کے مشرقی سائل پہ تھا جسے خلیج اقبہ کہا جاتا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو اور اپنے بچوں کو لے کر مدین سے آپ روانہ ہوتے ہیں تو اب آپ بحر احمر کی دونوں شاخوں کے درمیان اس پہاڑ کے کنارے پر پہنچے جس کا پرانا نام تور تھا لیکن اب اس کو جبل تور کہا جاتا ہے جبل موسیٰ کہا جاتا ہے اب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا ہے فرمایا پس جب موسیٰ نے مدت کو پورا کر لیا یعنی وہ آٹھ سال یا دس سال کی مدت تھی وہ پوری ہو گئی تو وہ پھر اپنی احل کے ساتھ روانہ ہوئے آنسہ من جانبی توری نارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تور کی طرف سے ایک آگ آپ نے دیکھی آپ نے اپنی احل سے اپنے خاندان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریں یعنی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ وہ دور آگ ہے تو میں جاتا ہوں کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یا پھر آگ کا انگارہ تاکہ تم پھر اس سے یعنی اپنے ہاتھ گرم کرو پھر جب وہاں پہنچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وادی کے دائیں کنارے سے برکت والے خطہ یا برکت والی جگہ میں درخت سے پکارا گیا اور کہا کیا پکارا گیا کہا کہ اے موسیٰ ان اللہ رب العالمین کہ میں اللہ تمام جہانوں کا رب ہوں وان القیعصا کا اے موسیٰ تم اپنے آسا کو ڈال دو تو فلمہ رآہا تحتزک انہا جاننو واللہ مدبرم ولم یعقب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ آسا ڈالا تو وہ اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ گویا کہ وہ سامپ ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر نہیں دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یا موسیٰ اخبی الولادخف اے موسیٰ ڈرو نہیں آؤ واپس آؤ اور ڈرو نہیں یعنی کچھ نہیں ہوگا پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ گریبان میں ڈالا تو تخرج بیطا من غیر سوئن تو وہ چمکتا ہوا نکلا بغیر کسی بیماری کے وَدْمُمْ اِلَئِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحَبِي اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ خوف کے واسطے اپنا بازو اپنی طرف ملالو یعنی ملانے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنے سینے پر اپنے بازو اور اپنے ہاتھ رکھ لیتا ہے جوڑ لیتا ہے تو اس سے اس کا خوف جو ایک دہشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی اللہ پاک نے یہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ فَضَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ کہ اے موسیٰ یہ دو برہان ہے جو تجھے تیرے رب کی طرف سے دیئے گئے یعنی برہان سے مراد موجزہ اور برہان سے مراد حقیقت وہ دلیل ہوتی ہے جس کے سامنے پھر ساری دلیلیں ختم ہو جاتی وہ سب دلائل پر حاوی ہو جاتی فرمایا اِلَا فِرَعَوْنَ وَمَعْلَئِهِ کہ اے موسیٰ اب آپ جائیے فراؤن کی طرف اور اس کے جو ملعہ ہیں یعنی ملعہ سے مراد سردار وزراء ان کی طرف آپ جائیے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر پہلے پہل دو موجزے اللہ تعالی نے عطا فرمائے اور اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور فرمایا کہ یہ جو فراؤن اور اس کے جو وزراء ہیں درباری ہیں سردار ہیں کہا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُمِنُمْ نَفْسًا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی کہا میرے رب کہ میں نے ایک شخص کو میں نے قتل کیا ہے فَاخَافُونَ يَقْتُلُونَ تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو اسلوب اختیار کیا یہ در حقیقت ایک آجزی کا اسلوب ہے حالانکہ ہم پہلے پڑھ کر یہ آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ ہوا یہ عمل غلطی سے ہوا یعنی اس طرح کہ آپ نے مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو تھپڑ یا مکے سے کسی کی جان نہیں نکل جاتی لیکن وہ شخص پہلے اپنی صحت کے لحاظ سے یہ جسمانی لحاظ سے اس سطح پہ تھا اس حالت میں تھا کہ وہ تھپڑ سے مر گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز اللہ کی بارگاہ میں ایک عبدیت کا انداز ہے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے واخی حارون تو عرض کے مولا کہ میرا بھائی حارون ہوا افسح منی لسانن کہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحل الاختتم من لسانی کی دعا کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے یہ اللہ سبحانو و تعالیٰ کی طرف سے کسی میں کوئی خوبی اور کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے کسی میں کوئی صفت کسی میں کوئی صفت ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کے بارگاہ میں بیان کیا فَأَرْسِلُوا مَعَيَا رِدْعَان يُصَدِّقُنِ تو اے اے اللہ اس کو حارون کو میرے ساتھ تو ایک مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تائید کریں اِنِّيَا خَافُ وَنْ يُقَذِّبُون اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹ لائیں گے ناظرین اکرام اس صورتحال کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پھر آپ یہ دیکھئے کہ حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے اتنے لوگ بھی تیار نہ ہوئے کہ جو کشتی کو بھر سکیں اسی اتنے حضرت لوت علیہ السلام کی بھی دعوت اور تبلیغ کو آپ دیکھئے تھوڑے سے لوگ تیار ہو اور اس وقت جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ پتھر مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے عزت اتارتے تھے تمسخر کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو ستاتے تھے سال ہا سال کی محنت کے بعد کچھ لوگ تیار ہوتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خوف کا یا اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس زمانے کے حساب سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے آج ہمارا زمانہ ہے تو الحمدللہ اس زمانے میں ہمیں کچھ نہ کچھ لوگ ہماری بات کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم چینل پر بیٹھ کر بات کریں کہیں پر کسی مجلس میں بات کریں کچھ نہ کچھ لوگ ہماری بات کو سنتے اور اس پر آمادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ہزاروں سال پہلے اگر آپ جائیے قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی اور رسول کی جو سیرت بتائے اور ان کی بائیوگریفی اور تاریخ کا ذکر کیا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر ان کے سامنے بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئے لوگوں نے ان کا انکار کیا اور کئی کئی سال گزر گئے چند لوگ بڑی محنت کے بعد تیار ہوئے لیکن وہ لوگ پھر تھے بڑے خاص قسم کے کوالٹی میں بہت اچھے تھے بہت اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے پھر انہوں نے دنیا میں تبدیلی کا کام کیا انقلاب لائے اور دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ایک رول موڈل کے طور پر دنیا کے سامنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کی حیات مبارکہ اور پھر صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے اس کو آپ دیکھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مکت المقربہ میں کتنا سامنا ہوا لوگوں کے تشدد کا کفار و مشیقین کے ظلم کا ان کی بربریت کا کتنا سامنا کرنا پڑا تائف کے بازار میں بھی ایسا ہوا تو اس صورتحال کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر جب آپ ان مقامات کو پڑھیں گے اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ سنشد وعدودہ کا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے بیاخی کا وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَا اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے اور پھر فرمایا فَلَا يَسِلُونَ إِلَئِكَ کہ آپ وہ تم لوگوں تک یعنی موسیٰ اور حارون تک نہیں پہنچ سکیں گے اور آگے فرمایا کہ بِعَيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِتْتَبَعْكُمَ الْغَالِبُونَ کہ ہمارے ان نشانیوں کو لے کر جاؤ تم اور جو تمہارے پیروکار ہوں گے انہی کو غلبہ حاصل ہوگا ناظرین کہ ہم یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک برے کا ہمارے ساتھ رہی ہے لیکن برے ناظرین امارے ساتھ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے اور مدلل انداز میں گفتقو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو سورة القصر میں بیان کیا گیا ہے وہ چل رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شیخن کبیر جن کے بارے میں بات قرآن کر رہا ہے انہوں نے بلایا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم تمہیں بھلا آدمی پاتے ہیں تو تم آٹھ سال یا دس سال ہماری خدمت میں رہو گے یا بکری ہنچرہ ہو گئے اس طرح سے سوال میرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ اتنی عجیب شرط کیوں رکھی کہ ایک شخص کی جوانی کے آٹھ سال یا دس سال ہی وہ خاص ایک عمر ہوتی ہے جس میں اس کی انجوائے کر سکتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ وہ اپنی زندگی بنا سکتا ہے یا اس طرح سے آج کی اگر ہم بات کریں تو تو انہوں نے مدین کے اندر اس طرح کی عجیب شرط کیوں رکھی کہ تم آٹھ سال یا پھر دس سال تم یہیں پہ رہو گے اور یہ پکا حد کرو گے کہ تم یہیں پہ ہمارے ساتھ زندگی گزار ہو گی یہ جو آٹھ یا دس سال ہیں چونکہ انسانی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حق ماہر کا ایک تصور ملتا ہے یعنی کہ جب کوئی شخص کسی سے شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے یا اس کا نکاح کروایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بطور ذمہ داریہ کہہ لیجی ایک حق ماہر مقرر کیا جاتا ہے تو یہ مفسرین اکرام نے کہا کہ یہ ایک حق ماہر کے طور پر رکھا گیا آٹھ یا دس سال ایک بات دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھئے کہ جب ایک انسان ہے ایک خاندان ہے وہ سسرال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال بنتا ہے اب وہ والد بھی بڑے ہیں اور ایک بیٹی پھر رہ جاتی ہے تو واضح بات ہے کہ اس گھر کو کسی حد تک سپورٹ کی ضرورت ہوگی چلانا تو ہے ایک شیخ کبیر ہے اور پھر ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام ماہ کا حصہ بن جاتے ہیں اس فیملی کا خاندان کا حصہ بنتے ہیں تو جب آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ممکن ہے کہ اس مدت کا مقرر کرنا اس حساب سے بھی ہو کہ جو وہ بزرگ ہیں ان کی ایک خاص عمر تک ان کا جینا ہو یا ایک حیات اور زندگی ہو کہ وہ اس عمر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے اور کئی مرتبہ یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک حفاظت کا تصور بھی نوجوان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت کوئی شہر ہنستے بستے تو نہیں تھے کہ آباد شہر ہوں واضح بات ہے کوئی بستی ہوتی ہے کوئی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر سو قسم کے خطرات اور مسائل ہوتے ہیں تو ممکن ہے حسد موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک مضبوط سہارہ کوئی اثر آیا ہو جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آٹھ سال یا دس سال آپ ہمارے پاس وقت گزارے تو ایسی بہت سی وجوہات سمجھ آ سکتے لیکن قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ صرف اس مدت ہی کو بیان کیا ہے کہ جس کی طرف پھر ہمارے مفسرین نے یہ اشارہ کیا اور بیان کیا کہ اس سے مراد وہ حق ماہر بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے زمانوں میں اس طریقے سے بھی ادا کیا جاتا تھا بلکل ٹھیک ہے موانی صاحب یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم اس پر خاص طور پر بات کریں حق ماہر بلے پر ایک خاص موضوع ہم لے کے یا بھی میں ایک سوال میرے ذہن میں زمین آ رہا ہے حق ماہر کو ایک مستقل موضوع بنا لیں بلکل ٹھیک ہے اور بہت سے سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی آتے ہیں تو وہ اس طرح جمع جب ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے بہت خوبصورت موانی صاحب ہمارے ناظرین کی طرف سے آج پھر بہت زیادہ سوالات ہیں اور خاص طور پر میں ناظرین کے سامنے یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہم نے جمعہ کا جو دن ہے وہ خاص طور پر آپ کے سوالات کے لئے رکھا ہے کہ ہم آپ کے سوالات کو اڈریس کیا کریں گے کیونکہ آپ کے سوالات اب بڑھتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جمعہ کا جو دن ہے اسپیشلی اس دن آپ کے سوالات کو ضرور لیا کریں گے موانی صاحب آج بھی میں آپ کے سامنے جو ہے نام اور سوال رکھتا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن کاری صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لئے یعنی یہاں پہ عربی خطبہ کی بات کی جا رہی ہے تو پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں دوسرے خطبہ میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ بھی ان کو دیکھ کے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی حالت میں یا اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں تو آپ بتائیے گا کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں اور ہمارے ہاں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس پہ کسرت سے عمل کرتے ہیں اور سختی سے عمل کرنے کا کہتے بھی ہیں دیکھیں یہ صرف عدب ہے کہ جب آپ خطبہ سنتے ہیں تو آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا تشاہد میں دوسرے خطبے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور یہ عمل کبھی کر لینا چاہیے اور کبھی نہ بھی انسان کرے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن انسان کی ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے یہ کوئی فرض اور لازم نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بجا لانا ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک رید چل پڑتی ہے ایک روایت چل پڑتی ہے پھر لوگ دیکھا دیکھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے جاتے ہیں تو تکبیر اور خطبے کے دوران بھی لوگ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ازان ہوتی ہے ازان کے بعد لوگ دعا کرنا شروع کر جاتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ والا بیٹھا ہوئے یہ دعا کر رہے تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مسئلے کو کوئی سمجھنے کی طرف نہیں آتا کہ آیا کہ اس مسئلے کی دین میں حیثیت کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے واجب نہیں ہے کوئی سنت نہیں ہے کوئی لازم نہیں ہے آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے باقی عدب کے لیے آپ جو حیات اور جو طریقہ آپ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے عجبان صاحب ذمین آپ نے جو ذکر کیا اسی سے متعلق ایک اور چیز بھی ہے ہمارے ہاں وہ بھی طریقہ کار بہت زیادہ ہے دعا کا دو خطبے ہیں ان کے درمیان دعا کی جاتی ہے یہ ازان کے فوراں بعد دعا کی جاتی ہے تو اس پہ ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے صرف لوگوں کا عمل نہیں ہے اس پہ ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کیجئے اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ روایات ہمارے سامنے بہت سی ہیں لیکن اس کی حیثیت اور اس کو دیکھنا پڑے گا دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کس حیثیت اور لیول کی ہے اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ازان اور خطبہ کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے بس لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو اختیار کیا ہے میرکو ٹھیک ہے اچھا مان صاحب ایک اور سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی کس طور پر کوئی چیز لینا کیسا ہے یعنی بینک سے یا کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی شخص سے دیکھیں اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین میں سے کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے لا درر ولا درار یعنی لینے والے اور دینے والے دو نو یعنی جو لینے والا ہے وہ بھی کسی طریقے سے متاثر نہ ہو باقی جو لوگ اس کو سود کے ساتھ ملاتے ہیں ریبا کے ساتھ اس کا ریبا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ریبا میں تو تجارتی پیسے کی ہوتی ہے یعنی مجھے آپ نے اگر سو روپے دیا تو شرط یہ رکھی کہ اگلے مہینے آپ ایک سو دس روپے مجھے دیں گے یعنی پیسے کا کروبار یہ ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے کرز دینا یعنی پیسے پر منفیت کا مطالبہ جو سا ہوتا ہے کرز پر وہ ریبا ہے تو یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ جن شرائط پر راضی ہو مطمئن ہو اس بنیاد پر قسط کا معاملہ تیہ ہو سکتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز زمنہ میرے ذہن میں آ رہی ہے ہمارے ہاں جب قسطوں پہ کوئی چیز دی جاتی ہے دکاندار ہم دیکھتے ہیں اشتہارات لگی ہوتے ہیں تو وہ استحصال والا معاملہ درمیان میں آتا ہے اگر یہ پینسل ایک سو روپے کی ہے تو اب اس کا ڈیڑھ سو روپے لگایا جائے گا یعنی تقریباً آدھی سے زیادہ قمت لگائی جائے گی کیونکہ لوگ مجبور ہوتے ہیں پھر انہوں نے چیزیں لینی ہیں اپنا خریداری کرنی ہیں باقی معاملات کرنی ہیں تو یہاں پہ استحصال ہو رہا ہے لیکن جواز وہی جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کے فتوے بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم دو راضی ہو رہے ہیں اگر آپ راضی ہیں تو لے لیں نہیں راضی تو پھر چلے جائیں دیکھیں استحصال تو کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے اور کہیں پر بھی ہو سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی بازار میں کپڑے لینے جاتا ہے اب کپڑے کی قیمت اگر سو روپے ہے وہ پانچ سو ہزار پر لگا رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ بھی وہاں پر غلط کر رہے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی جو کلائنٹ ہے جو کسٹومر ہے اس کو اس حد تک زیادہ اس سے لیا جائے یعنی کہ جس سے میرے جو معاملات ہیں مناسب طریقے سے وہ ٹھیک رہیں ظالمانہ جو طریقہ ہوتا ہے منفیت کا اور منافع لینے کا وہ تو کہیں پر بھی جائز نہیں ہے یعنی دکان پر بھی کوئی بیٹھا ہو تو وہاں پر بھی وہ جائز نہیں ہے تو لہٰذا کسٹ پر اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے تو اس میں ایک مناسب طریقے سے انسان دیکھتا ہے کہ میں یہ اگر چیز دے رہا ہوں تو میں ویسے اس کو اگر بیچتا ہوں تو دیکھیں نا ایک شخص اپنی موٹر بائیک ہے مثال کے طور پر وہ اگر ڈیڑھ دو لاک کی ہے وہ بیچ رہا ہے وہ ایک یک لخت بیچ کر ڈیڑھ دو لاکھ اس کے پاس آ جاتے ہیں ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ہر مہینے پانچ ہزار دس ہزار اس کو مل رہا ہے اب اس میں فرق تو ہے نا آخر وہ کاروبار کر رہا ہے اب اس کے اخراجات اور اس کے معاملات اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب قیمت بڑھ گئی تو اب اگر ایک چیز اس نے جب تیہ کی کہ میں نے اتنے کی دینی ہے تو قیمت اس کی بڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ گئی وہ وہی پر کھڑا ہوا ہے تو ایسی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں جو مل بیٹھ کر فریقین آپس میں پھر اس پر تیہ کرتے ہیں کہ جس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے دونوں کے سہولت اس میں ہونے چاہیے احتحصال نہیں ہونے چاہیے ناظرین اینکرام باقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا جمعہ کی جو رکعت ہیں وہ دو ہیں اگر یہ زہر کے متبادل ہے تو پھر چار رکعت ہونے چاہیے اچھا ایک اس میں میں بھی ایڈ کر دوں کہ واقعی یہ ذہن میں تو آتا ہے کہ جب آپ کا جمعہ نکل گیا ہے جمعہ میں آپ شامل نہیں ہو سکے تو پھر زہر پڑی جاتی ہے تو اس صورت میں چار پڑی جاتی اس صورت میں دو پڑی جاتی تو آپ پیان کیجئے گا دیکھیں جو دو رکعتیں اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ اس میں وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے یعنی انسان پہلے آتا ہے بیٹھتا ہے خطبہ سنتا ہے نماز پڑھتا ہے پھر وہ جاتا ہے اور جمعہ کا بقاعدہ جو احتمام ہے وہ اس کا کیا جاتا ہے انسان صبح سے آپ کہہ لیجئے کہ جمعہ سے پہلے تیار ہوتا ہے نہاتا اچھا احتمام کر کے جمعہ کے لیے انسان جاتا ہے تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں دو رکعتوں کے حکمت یہ ہے کہ تاکہ وہ جلد فارغ ہو کر واپس اپنے کاروبار کی طرف جا سکے تو یہ ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے ایک اور سوال آنے صاحب کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ نماز مغرب اور عام طور پر جمعہ کے بعد جو سنتیں ہیں وہ ادا نہیں کرتے یعنی فرائز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ ادا نہیں کرتے آپ کیسے اوپر کیا رائے ہیں دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا یعنی اختلاف جو نظر آتا ہے جو میں نے اب تک مطالعہ کیا تحقیق کیا وہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ احناف کے نزدیک چونکہ یہ سنت مؤقتہ کا لفظ وہ بولتے ہیں یہ تقسیم انہوں نے یہ بیان کی ہے یعنی واجب کا معاملہ ہو گیا سنت مؤقتہ سنت غیر مؤقتہ لیکن جب ہم دیگر علماء کی طرف جاتے ہیں تو وہ صرف سنت لیتے ہیں ایک وہ سنت کے جو متعقدہ ہے یعنی وہ پڑھنی چاہیے اچھی بات ہے اس میں ثواب زیادہ ہے وہ سنت کو اس معنی میں لیتے ہیں خیر کے معنی میں آپ کہہ لیجئے بہتری کے معنی میں بہت اچھی بات ہے آپ یہ کام کریں لیکن جب ہم آناف کی بات کریں تو وہ سنت مؤقتہ سے جو تصور اور تأثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ضرور ہی ہمیں احتمام کرنا چاہیے یہ پڑھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاقید آپ نے فرمائی اسی طرح نماز مغرب کی دو سنتیں ہیں اور اسی طرح جمعہ کا اگر انہوں نے حوالہ دیا اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جمعہ سے پہلے کی جیسے چار سنتیں ہیں پھر جمعہ کی نماز کے بعد چار سنتیں ہیں پھر دو سنتیں اب آناف کے نزدیک ان کو سنت مؤقتہ کہا گیا ان کے ہاں پھر اس کا لزوم ہوتا ہے التزام وہ کرتے ہیں جس کو ضروری طور پر وہ اس کو پڑھتے ہیں احتمام کرتے ہیں باقی اگر ہم دیکھتے ہیں مسالک کی طرف اور فقہا کی طرف تو وہاں پر ہمیں اس کا اس طریقے سے اسرار اور تاقید ہمیں نہیں ملتی تو یہ اصل جو چیز ہے نا یہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے کنفیوزن میں ڈال دیتی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہیں پر کوئی کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے کوئی کہتا ہے ضروری نہیں ہے تو اصل جو فرق ہے نا وہ بنیادی طور پر یہ فرق ہے اچھا آمانی صاحب ہمارے پاس ایک سوال پہلی بھی آیا تھا اور میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا کیونکہ ابھی آپ نے یہ بات کی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک دھمہ پہلے بھی سوال رکھا تھا کہ آپ دونوں آرہ بیان کر دیتے ہیں یا چار آرہ ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں اب یہ تو ایک شخص کو کلیرٹی دینے کی بجائے مزید کنفیوزن میں ڈالنے والی بات ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ بھی سڑک اسی طرف جاتی ہے یہ بھی سڑک اسی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے اب بیچارہ وہ مزید کنفیوز ہوگا ہے کہ یار میں کس پہ چلوں تو آپ جو دو یا چار آرہ بیان کرتے ہیں یہ تو مزید کنفیوزن والی بات ہو جاتی ہے دیکھیں کنفیوزن تو خود ختم ہو گئی نا جب منزل ایک ہے راستہ کوئی بھی آبی دیکھیں نا حناف نے ایک بات کی وجوب اس کو موقعہ کہا جب دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفل ہیں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے نہ پڑھیں تو کوئی اس طرح جواب دہی نہیں ہے تو اب یہ بھی سکولر ہیں یہ بھی سکولر ہیں واقعی ایک شخص تو کنفیوز ہو گئی دیکھیں منزل ایک ہے نا یعنی منزل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے خوشنودی ہے اور یہ علماء کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف آپ کے لیے توسع پیدا کر دیتا ہے مست پیدا کر دیتا ہے آسانی پیدا کر دیتا ہے آپ کسی چیز کو بھی اختیار کر لیں تو آپ اللہ کے ہاں ماجور قرار پائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ حوص کے طاحت نہیں ہونا چاہیے یعنی اس سوچ کے طاحت نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر آسانی ہے اس کو آپ اختیار کر لیں اور جہاں پر آپ مشکل نظر آئے تو اس کو آپ چھوڑتے چلے جائیں اور آپ ہمیشہ یہی انداز اور یہی طریقہ آپ اختیار کریں کہ جس میں آپ کا نفس مطمئن ہو اس کے بجائے آپ اس چیز کو اختیار کریں کہ بھئی آپ کو کسی کے دلائل مطمئن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن ہے یہاں پر حدیث کے حوالے بھی موجود ہیں اور حدیث بھی وہ کہ جو مستند ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے زیادہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں میرا ذہن زیادہ مطمئن ہے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ دلائل اس طرح موجود نہیں ہے میرا کام جو ہے وہ بات کو بیان کر دینا ہے اور دونوں آراج انسی ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہے اور کبھی کبھی میں اپنی رائے بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جب میں ایک مسئلے کی تحقیق کرتا ہوں پڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اس کے بعد میرا اپنا ایک رجحان بنتا ہے لیکن میرے رجحان پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ضرور لوگ اس کو فالو کریں بلکل ٹھیک ہے بسی ہمانے صاحب آخری سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے وہ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اور میرے بچے ہم اپنے والدین کے گھر رہے ہیں اپنی ماں کے گھر رہے ہیں یعنی شوہر کے میکے کی طرف رہے ہیں اور جو شوہر کے والدین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں اب اس صورت میں ایک دن وہ شوہر آتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو لے جاتا ہے اب یہاں پہ دو راستے پھر اس خاتون نے بیان کیا بن جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ جائے اس کی بات مانیں دوسرا یہ ہے کہ نہیں وہ والدین کی بات مان کے وہیں پہ رہے تو اس صورت میں وہ کیا کرے اس مسئلے کا سمپل اور سادہ حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کا ذمہ دار خامند ہے وہ کفیل ہے ہر لحاظ سے وہ ذمہ دار ہے اگر وہ لینے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے اگر ماضی کا تجربہ ایسا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی ذمہ داریاں ادا بہتر طریقے سے نہیں کرتا تو پھر اس کو بٹھا کر جو گھر کے بڑے ہیں خاندان کے بڑے دونوں طرف سے بیٹھ کر اس مسئلے کو اس طرح حل کریں کہ آپ کی جو تاریخ اور ہسٹری آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے اگر اب آپ لے کر جا رہے ہیں تو یہ شرائط ہیں اور یہ طریقہ ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا تو لیکن آخر حق جو ہے وہ خاند کا ہی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اگر لے کر جانا چاہتا ہے تو وہ بلکل لے کے جا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آبانے صاحب شاریخ آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے پلیز ہمانے صاحب کو سامنے لگے گا بہت شکریہ شویف صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسانی ضمیر جو ہے وہ کیا ہے یعنی کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو ضمیر ہے وہ گناہ سرزد کرنے پر ملامت کرتا ہے تو یہ جو ضمیر ہے کیا یہ ماں باپ کی تربیت اور ماحول کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے ہمیں یا پھر یہ خدا کی طرف سے ایک فطری سیلائیت ہے یہ بھی بیانگے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمارے ہاں ضمیر جاگنا وہ ٹرمینالوجی کیا ہے قرآن مجید نے تین لفظ استعمال کی ہیں ایک تو قرآن نے نفس امارہ قرآن پاک نے کہا ایک نفس اللوامہ کہا ایک نفس متمینہ کہا نفس امارہ سے مراد یہ ہے کہ جو برائی کا حکم دیتا ہے کہتا ہے دوسرا بیان کہ اللوامہ جو ملامت کرتا ہے کوئی غلط کام انسان کرتا ہے تو اس پر ملامت کرتا ہے تیسرا کہا کہ یہ تین نفس قرآن پاک نے بیان کیا تو جو نفس اللوامہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیر اس کو کہتے ہیں ضمیر نفس اللوامہ کو کیوں یہ انسان کو ملامت کرتا ہے یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک چھوٹی عدالت ہے اچھا تو انسان کے اندر ہے ہاں انسان کے اندر یہ چھوٹی عدالت ہے یعنی ایسی عدالت ہے کہ جہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلتی ٹھیک ہے کسی کا حوالہ نہیں چلتا آپ ہیں آپ کا ضمیر ہے یعنی نفس اللوامہ ہے جو آپ کو ملامت کرتا ہے کہتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ غلط کیا اب دیکھئے ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان اندر سے ایک چیز محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے لیکن وہ اپنی اس زد اور ہر درمی پر کھڑا رہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا اندر سے تو اس کو ملامت بھی ہو رہی ہوتی ہے اندر سے اس کا ضمیر کہہ لیجئے نفس اللوامہ کہہ لیجئے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر غلطی پہ ہیں آپ نے زیادتی کیا آپ نے ظلم کیا لیکن اس کا اظہار انسان نہیں کر پاتا تو گویا کہ یہ جو نفس اللوامہ یا ضمیر ہے یہ ایک چھوٹی عدالت ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو دکھاتا ہے کہ اس ضمیر پہ یا اس عدالت میں کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں چلتی انسان اور اس کا ضمیر اس کا نفس اللوامہ اس کو بالکل کل واضح طور پر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہاں پر غلطی پر ہے یہی صورتحال کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں ہوگی تو ضمیر گویا کہ یہ احساس کہہ لیجئے یہ جذبہ یہ انسان کی اندر موجود ہے اچھا آپ نے ابھی نفس اللوامہ کی بات کی کہ انسان کے اندر یہ انصر موجود ہوتا ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے کئی ایسے پہلو ہیں جت پر ہمارا جو اختلاف ہے وہ پایا جاتا ہے یعنی کہ اس پر جو ہمارا ضمیر کا موقف ہے وہ واضح نہیں ہے جیسے ہم بات کرنے پردے کی اچھے اخلاقی لباس کی تو اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا جو پردہ ہے وہ نکاب کے ذریعے مکمل ہوتا ہے یا محض دوبٹہ کافی ہے تو ہمارے جو نفس اللوامہ ہیں جو ضمیر ہے وہ کیا اس پر محسوس کرے کہ کیا جو اگر نکاب نہیں مثلا کیا جا رہا تو وہ یہ غلط ہے میں عرض یہ کروں گا کہ ایک ہے اصولی چیز ایک ہے اس کا مظہر اس کا مظہر اس کا اطلاق امپلیمنٹیشن ان دونوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اصول کیا ہے وہ ہے اپنے آپ کو چھپانا پردے کے بارے میں پردے کے بارے میں یعنی اپنے سطر کو پوشیدہ کرنا لباس پہننا ایسا کہ جس سے انسان عورت خاص طور پر چونکہ پردے کی بات ہوئی تو عورت کے جو سنفی آزا ہیں وہ پوشیدہ یہ جو چیز ہے یہ بنیادی طور پر یہ اصول ہے آپ کسی بھی معاشرے میں جائیں گے کہیں بھی جائیں گے یہ چیز لاغو ہوگی اپنی جگہ پر یہ بنیاد ہو گئی اب آگے ہوتا ہے اس کا اطلاقی پہنو کہ کہاں پر وہ اس کو نافذ کرتا ہے کامل ہو رہا ہے ہم نہیں کرتا یعنی لباس کس طرح کا وہ پہن رہا ہے اور کس طرح کا لباس نہیں پہن رہا ہے دوبتہ لے رہے چادر لے رہے ہجاب کر رہے نقاب کر رہے کیا کر رہے کیا نہیں وہ کر رہے یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہو جاتا ہے جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر انسان کے اندر اپنا آپ کو چھپانا لباس کا پہننا یہ تصور جو ہے یہ انسان کے اندر بنیادی طور پر موجود ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ناظرین کریم واقعہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین شارک پلیز آپ سوال کر رہے تھے آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ نفس الہوامہ کیا ہوتا ہے اور یہ انسان کی ضمیر کی تشکیل میں بہت اہم اس کا کردار ہے خدا کی طرف سے یہ انصر موجود ہوتا ہے لیکن جو تربیت کا انصر ہے اس سے بھی میرے خیال میں ڈینائن نہیں کیا جا سکتا جو کہ ایک ضمیر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی گھرانے میں تربیت پانے والے افراد ہیں ان کے حوالے سے یہ رائے پائے جاتی ہے کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں ان میں خوشی کا تصور نہیں ہوتا شروع بچپن سے شیطان کا تصور راسے کر دیا جاتا ہے اور ان کو وہ پرسیو نہیں کرنے دیا جاتا جو کہ ان کے شوق ہوتے ہیں تو جوان ہونے تک ان میں ایک بات ہے کونفیڈنس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو تربیت ہے اس کا بھی اہم انصر ضمیر کی تشکیل میں کیونکہ ان کے لئے جو صحیح گلت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے باقی افراد کے لئے بہت مختلف پیمانہ ہوتا ہے اس حوالے سے آپ فرمائیں دیکھیں بنیادی جو کام گھر میں ہے وہ تربیت کا کام ہے اور بچوں کی جب تربیت کی جاتی ہے تو ان کی تربیت اسی خطوط پر کی جانی چاہیے انہی خطوط پر کہ جن خطوط پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یعنی وہ بنیادی چیز کیا ہے وہ ہے ارادہ انسان کا اختیار یہ بنیادی چیز ہے آپ ایک حد تک بچے کو دین سکھاتے ہیں آپ تعلیم دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ بڑا ہوا بالغ ہوا تو اس کے بعد وہ آزاد ہوتا ہے یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے ہمارے ہاں در حقیقت یہ بالکل مختلف صورت بن جاتی ہے اس سے کہ جو خدا کا دین ہے اچھا یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ مذہبیت کو اپنے اوپر غالب کرتے ہیں یعنی آپ کا ایک خاص گروہ سے خاص جماعت سے ایک فرقے سے آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ اپنے اسی پس منظر کو بدنظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو اسی رنگ ڈھنگ میں آپ ڈھالتے چلے جاتے ہیں ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز ہے جب آپ دین کی بات کرتے ہیں دین کی دین کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دین انسان کو نارمل طور پر زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھاتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے دو چیزوں کو بالکل جدا کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے آپ دیکھئے کہ اگر آپ کسی کو کھلاڑی بناتے ہیں تو اس کھلاڑی کے لیے تو الہدہ ایک طریقہ کار ہوگا کہ اس کو آپ ٹریننگ دیں گے تربیت دیں گے اس کی کوچنگ کریں گے ایک یہ طریقہ ہوتا ہے لیکن اگر عام طور پر آپ کو اپنی فیزیکل فٹنیس کے لیے ضرورت ہے تو واضح بات ہے آپ ایکسرسائز کر لیں گے آپ واغ کر لیں گے یہ ایک عموماً اور ایک اوپن طریقہ ہوتا ہے انسان کے لیے اسی طرح جب ہم اپنا کوئی خاص مذہبی بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں جب بچوں کی تربیت کرتے تو ہمارے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری جگہ پر آ کر بیٹھیں گے تو ان کے کپڑے ان کا سٹائل ان کی ٹوپی ان کی دستار اور ان کا سارا کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے ہمارا ایک خاندانی پس منظر ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز ہو جاتی ہے تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس میں تو واقعی یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں خوشی کم ہو جاتی ہے اتماعات کم ہو جاتی ہے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہستے نہیں ہوں گے مزاہ نہیں کریں گے تو وہ ایک الہدہ ان کا اپنا ایک ڈیکورم کہہ لیجئے ایک اپنی ان کا ایک امیج بن جاتا ہے ڈیویلپ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم سمپل سادہ دین کی طرف آتے ہیں تو اس میں اس طرح کی باتیں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں آپ نے بھی فرمایا کہ وہ والدین چاہتے ہیں مذہبی والدین خاص طور پر جن کا بچہ ہے وہ دینی ماحول میں تربیت ہے دین کے مطابق اس کی تربیت ہو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نے یعنی کہ ضمیر واضح کر دیا کر دیا جیسے کہ آپ نے فرمایا تو پھر ماں باپ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دین کے مطابق تربیت کریں سپیشل بچوں کی دیکھیں تربیت ایک مختلف چیز ہے اور انسان کے اندر ایک کوالٹی کا بالکوہ ہونا یہ مختلف چیز ہوتی ہے یعنی یہی جو بولنے کی طاقت ہے اللہ نے انسان کو دی ہے بچے چھوٹے ہوتے نہیں بول پاتے لیکن ان کو پھر والدین تربیت دیتے ہیں بولتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں اسی طرح انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی جو جو صلاحیت ہے وہ بالکوہ انسان کے اندر موجود ہے جو کسی اور مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ شر کے بجائے خیر کی طرف بد اخلاقی کے بجائے اخلاق کی طرف برائی کے بجائے نیکی کی طرف وہ راغب ہو اس طرف ان کا رجان ہو بالکوہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن انسان کو پھر اس کے والدین پولش کرتے ہیں استاد پولش کرتے ہیں اس کی تربیت کرتے ہیں تو ان کی کوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ خیر کے راستے پر چلے معاشرے میں نیکی کا سبب بنے نہ کہ معاشرے میں برائی کا اور شرک کا باعث بنے آپ نے بھی بات کی کہ صحیح اور غلط کا جو تصور ہے وہ شروع سے ہی راستخ ہوتا ہے انسان میں لیکن اس کی تربیت کرنے کی پھر کیوں ضرورت ہے میرا وہی سوال ہے کیونکہ میں وہی عرض میں نے کیا سوال پورا کرلوں کہ آپ نے پولش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایک انسان کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ اچھائی کی طرف راغب ہو کیا یہ امتحان جو ہے وہ انسان کا پرسنل نہیں ہے کیا یہ اس کے ورے اللہ کا معاملہ نہیں کہ وہ اچھائی کو خود چوز کرے اور خود یہ ڈیسائیڈ کرے کہ مجھے ہاں مجھے یہ صحیح راستے پر گامزن ہونا ہے میں نے جو لفظ استعمال کیا بلکوہ میں نے لفظ استعمال کیا بلکوہ سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں خیر بھی مورود ہے موجود ہے انسان کے اندر شر بھی موجود ہے لیکن جو تربیت دی جاتی ہے وہ ہمیشہ ایک شخص کو شخصیت کو انسان کو معاشرے کے لیے مفید بنانے کے لیے کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی اس بات کو ہم تسلیم کریں تو پھر بچوں کو سکول بھی نہیں بھیجنا چاہیے یعنی پھر بچوں کو کسی طرح کی بھی کوئی تربیت اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ انسان ہے وہ اپنی مرضی کرے جو چاہے کرے لیکن انسان کو تربیت کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو جو لفظ میں نے بالکوہ کا استعمال کیا اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ صلاحیتیں دونوں موجود ہیں قرآن نے جیسے کہا نا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا اب اس کی مرضی ہے یہ شکر غزار بنے یا یہ کافر بنے لیکن اللہ تعالی نے پھر انسان کو ہدایت کے لیے وحی سے بھی اللہ تعالی نے قرآن سے بھی پھر انسان کو نوازہ ہے عطا کیا ہے وہ اس لیے کہ انسان کا ارادہ اور اختیار اس کے پاس موجود ہے بالکوہ اس کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں پھر انسان آج کی حدیث مبارکہ بین کیجئے آج کی حدیث ایک واقعہ پر اور اس واقعہ پر پھر جنت کی بشارت ہے حضرت ابو حریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی اسے ایک کمہ نظر آیا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتہ جو ہاں پر آ تھا اور پیاس کی وجہ سے وہ جو گیلا پانی یا کیچڑ ہے اس کو چاٹ رہا ہے تو اس شخص نے سوچا یہ کتہ بھی اتنا ہی زیادہ پیاسہ معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا چنانچہ وہ پھر کمہ میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور مو سے پکڑ کر اوپر لائیا اور کتے کو پانی پلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی یعنی اس کو معاف کر دیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی سواب ملتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ جو تم نیکی کروگے اللہ تعالی اس پہ تمہیں ضرور عجر عطا کرے گا یعنی گویا کہ کتے کو ہم نے ہمیشہ حکیر سمجھا ہم نے ہمیشہ کتے کے حوالے سے جو بھی بات کی وہ ہمیشہ ایسی کی کہ جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ دھتکار نہیں کہ ہی قابل ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کی سمل کو پسند ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اس کو معاف بھی کر دیا تو لہٰذا آپ کوئی انسان ہو اس کا تو مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اللہ کی جو یہ مخلوق ہے جسے جانور کہا جاتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے نیکی کریں گے تو یہ نیکی بھی ہماری کبھی ضائع نہیں ہوگی ناظرین اقرامی اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اکستام کریں گے اللہ رب العزت حسنی کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے اجازت دیجئے خدا حافظ ہماری زبان کی گروں کو کھول دے